آج ہے ستائیس فروری وہ دن جب پاکستان نے عزلی دشمن بھارت کے ناکام اراد خاکت میں ملا کر اس کا سیاہ چہرہ دنیا بے نقاب کر دیا پہلے آج ہی کے دن افواج پاکستان نے دشمن کو کیسے ناکوچنے چپوائے دیکھتی ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی تی is the fantastic day پاکستان تی is fantastic The tea is fantastic ستائیس فروری دوہزار انیس ہندوستان کی نام نہات سرجیکل سٹرائک کے جواب میں پاکستان نے اسے قرارہ جواب دے کر اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا پاک فوج کے برگیڈین منیر کو آج بھی دن یاد ہے جب کنٹرول لائن پر پاکستانی شہینوں نے بھارتی لڑا کا تیارے مار گرائے برگیڈین منیر بتاتی ہیں جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کے پٹرولنگ ایریا میں ایک جہاز گرا تو انہوں نے فوراں کوئی ریسپونس ٹیم کو بھیجا برگیڈین مرین کے مطابق پاکستانی فوجیوں سے پہلے مقامی لوگوں نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گھیل لیا جسے پاک فوج کی اہلکاروں نے باحفاظت وہاں سے رسکیو کیا اس دن کوپونے دس کا ٹائم ہوگا صبح ساؤنڈ بیریئر بریکج کی آواز آئی کہ ہمارے ائرکرافٹ سے ساؤنڈ بیریئر بریک کیا اور ساتھ ہی مجھے فون پر اطلاع ملی کہ ہمارا رسپونس انڈین ایگریشن کا رسپونس جاری ہے اور جہازوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور مینوائل خبر ملی کہ آ رہی تھیں پائلٹ کو خصوصاً حفاظت کے ساتھ طبیعی مداد تک پہنچائے اس کے بعد میری فوج وہاں پہنچی لیکن اس سے پہلے کہ میری فوج جگہ پر پہنچ جاتی جو لوکلز تھے جو لوکل مقامی باشندے تھے ابینندن ان کے نرگے میں تھا اور میری فوج پہنچی اور انہوں نے بہت مہارت کے ساتھ پیشاورانہ مہارت کے ساتھ میرے ٹروپس نے ابینندن کو وہاں سے رسکیو کیا رسکیو کرنے کے بعد طبیعی مداد کی طرف اس کو انہوں نے حرکت دی اور بڑے پیشاورانہ طریقے سے یہ سارا کام ہوا جس کا ابینندن نے خود تعریف بھی کی ہے یہاں سے الو سی تقریباً چار کلومیٹر دور ہے اور یہ میرا ایریا اف رسپانسیبیلٹی کے یہ اکب کا ایریا بنتا ہے جہاں پر ابینندن اس کا جہاز کا ملبا اور وہ خود گرا تھا اس کے ناک اور چہرے میں سے خون بہ رہا تھا اس کا چہرہ اور سرزخمی تھا پاکستانی آرمی کا پروفیشن ہونے کے ناتے میڈیکل اور انسانی ایتھکس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کی ابتدائی طبیعی ٹریٹمنٹ فوری شروع کی نائک اسمان بھی اس ٹیم میں شامل تھے جس نے ابینندن کو پکڑا ان کا کہنا ہے کہ بھارتی پائلٹ کو دے کر مشتہل افراد نے اس پر حملہ کر دیا تھا پائلٹ ابینندن کو ہم نے کیپچر کر کے ریسکیو کیا اس کی سرچ بغیرہ کیا فرسٹ ایڈ کیا اور یہاں پہ ہم یونٹ ایڈکوارٹر لے گئے ہیں اس کو وہاں پہ میڈیکل چیک اپ کے لیے ملٹری ہسپیٹل والوں کے حوالے کیا اس کو ستائیس فری سن دوہزار انیس کو کیو ایر ایف کی ٹیم بین کمانڈر ابینندن کو پکڑ کر بٹالین ہیڈکوارٹر میں لائی جہاں پر میں میڈیکل آفیسر کے فرائسر انجام دے رہا تھا اس کے ناگ اور چہرے میں سے خون بہ رہا تھا اس کا چہرہ اور سر زخمی تھے پاکستان آرمی کا پروفیشنل ہونے کے ناتے اور میڈیکل اور انسانی ایتھکس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کی ابتدائی تیبی امداد فوراً شروع کی میں نے اس کے وائٹل سائنس چیک کیے اس کو پین کلیر انجیکشنز اور آئی وے فلوڈز لگائے موسیقی موسیقی